جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ مبرکہ توحید دی تلاوت کیتی ہے خالق فرماندن کل ہو اللہ آہد میرے حبیب ان بندوں سے کہہ دو کہ اللہ ایک ہے اور جو ایک ہے وہ اللہ سمد وہ اللہ بے نیاز ہے وہ نیاز مند نہیں کسی کا موتاج نہیں کائنات اس کی موتاج ہے اس کی اگلی صفت ہے کہ لم یلد اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا ولم یلد اور اس میں سے کوئی پیدا نہیں ہوا وہ ایسا ایک ہے کہ اس کے برابر آنے والا کوئی نہیں میرے مہترم سامینے سورہ توحید ہر مذہب دے بندے انہوں تقریبا تقریبا زبانی یاد ہے تقریبا چھوٹی ہے نا اس وقت زبانی یاد ہے یہ دو بچ توحید پانچ صفتہ بیان کیتے ہیں گئین وہ اللہ آہد وہ ایک کے اللہ سمد وہ بے نیازے لم یلد انہیں کسی نے پیدا نہیں کیتا وہ کسی وچو پیدا نہیں ہوا یہ پانچ توحید دیاں صفتہ نے جنہیں سورہ توحید اچھ موجود بظاہر ایک ویڈی بڑی گل نہیں لگ دی جی میں تو اسی چھپ کر کے بیٹھے ہو عام جی گل لگ دی ہے اللہ ایک کے وہ بے نیازے وہ لم یلدے ولم یلدے ولم یک اللہ حکوف وان آہدے کسی زمانے وچ لوگاں نو اس ایک کون دی ایڈی تکلیف سی کہ انہاں نبی نو قتل دا پروگرام بناتے نبی دے قتل دا پروگرام بنایا بندیاں اس ایک آکھن تو کسی داؤ رچ انہوں ایک آکھنہ انہاں مشکل سی دعا کرو اللہ پاک انہاں دے کامشا مکائے بڑے پھیرے لائے نے اگے بھی مسائے بچو بھی لنگ گیا ساں تو ہاں بیکھے آگے مسائے بچو بھی پیجاما پاک لنگ گیا تو پھر ہی دنوں آگیا اللہ پاک انہاں تھوڑی جی تسلی دے وے اور آرام دے وے تھوڑا سلوات پڑھو ایک وقت میرے محترم سامین عقیدہ توحید اسلام دا مرکزی عقیدہ ہے ماتم اہل عدیس جو کوئی نہیں لیکن توحید ہے گیارویں اہل عدیس جو کوئی نہیں لیکن توحید ہے کئی مزمج کوالی ہے کئی نہیں لیکن توحید ہر مذہبج کئی ترابی آٹھ پڑھ دینے کئی وی پڑھ دینے اسی بالکل ہی کو نہیں پڑھ دے اس دے باوجود ہر مذہبج توحید ہے یہ مشترکہ عقیدہ ہے جتے تو بغیر گزارہ ہی نہیں جڑا پہلی چھو فیل ہو جائے انہوں دوسری چھو نہیں بائیدہ جڑا توحید جو فیل ہے وہ ولایت ان کی سمجھے سب تو پہلا توحید دا گی شکریہ مہربانی میرے محترم سامین سب تو پہلا حقیدہ توحید ہے الف بے جڑی ہے نا الف بے اسلام دی وہ توحید ہے اللہ اک کے ادھے اک کے صرف نبی نے آکھیا کہ او اک کے چالی سال بعد نبی آکھیا ہے او اک کے چالی سال بعد پیغمبر نے انہاں لوگاں چھ رہے کم انوایا میرے تو وڈا صادق بھی کوئی نہیں میرے تو وڈا امین بھی کوئی تجرے والے بندے صادق تے امین من گئے تے او دو حضور نے اللہ تے حکم نار فرمایا اللہ نے فرمایا قولو لا الہ الا اللہ تفلی ہوئے ان سے کہہ دو کہ اللہ ایک ہے اس کے سوا عبادت کے قابل کوئی نہیں تو ان سے کہہ دو او نبی نے انہاں ہی عقی ہے کہ مابود بط نہیں مابود اک کے تے او اللہ عبادت او دی کرو جی دی میں کرنا کما لے وے کے بندہ مشرقاں پہ چومی کوئی نہیں کہہ سکتا نوزو باللہ کہ تُو سی چوٹ پہ بول دے ہو کیونکہ من گئے سنہاں تُو صادق یہ تھے بندہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ تُو سی اہمے پہ کر دے ہو صادق تے پہلے من گئے سنہاں پہلے حضور نے فرمایا اگر میں آقا پاڑ پچھے فوجے کہنے لگے من جانگے وے کھو تے نہ ہوئے کہنے لگے نام ہی ہوئے تے من جانگے تو ان کا دی چوٹ بولے ہی نہیں ایدھا مطلب ہے جی تو پیغمبر نے صداقت اپنی منوان تو بات ایک اعلان کیتا ہے کہ او اک کے صرف ہے نہیں یا کیا او اک کے دیکھو تکلیف انہوں دیئے جی دے تے پابندی لائی جائے آخر توانوں پتا ہے اگر پان کھانتے پابندی لگ جائے تماکوڑا پان مٹھا پان نہیں تماکوڑا پان نشہ ہوندہ ہے مٹھا پان چی نشہ نہیں ہوندہ تماکوڑا پان تے نشہ دی بجا تو پابندی لگ جائے تے تکلیف تے انہوں ہوندہ ہے جی دے کھان دے وہ جی دے کھان دے ہی نہیں لگ جائے وہ دے تماکوڑا بند ہو جائے اندیا چوان دے ٹھیک اچھنگا ہی ہو گیا میں تھوکتے بھرتے سام تھان تھان سگرٹ تے پابندی لگ جائے تکلیف انہوں دی یہ جی دے پین دے شراب تے پابندی لگ جائے تکلیف انہوں ہوندہ جی دے پین دے سود تے پبندی لگ جائے تکلیف ہونے ہوئے گا جدا سود کھان دا ہے رشوت تے پبندی لگ جائے تکلیف ہونے ہوئے گی جدا رشوت لیندہ ہے یا رشوت دیندہ ہے اجیدتے پبندی لگے گی انہوں تکلیف ہوئے گی میں حیران ہوں اجے نبی پاک نے نہ شراب تے پبندی لائیے اجے نبی پاک نے نہ زناد متعلق پبندی لائیے اجے نبی پاک نے نہ سور کھان تے پبندی لائیے اجے نبی پاک نے ناشرہ کوئی اجے گل نہیں کیتی صرف حق ہے اوہ ایک کے انہی تکلیف ہو گئی کمال ہے میری گل پوری طرح سن لینا تکلیف ہم دی یہ کس ہے وجہ تو اجے اس بندے نے قرآن دی بے حرمتی کیتی ہے انہوں قرآن دی کوئی تکلیف ہے نا بولو یار جے کوئی تکلیف نہیں اچھا ساڑھے مسلمانہ نے کدھی انجیل دی گستاخی کیتی ہوئے سانو کوئی تکلیف ہی نہیں سانو کوئی تکلیف نہیں تکلیف ہوئی ایک بڑی گلے جنہی قرآن دی تکلیف ہوئی ایک جو زیادہ اچھا معاملہ ہو جائے اس وقت قرآن دی تکلیف ہوئی میں سمجھنا پہ انہوں قرآن دی کوئی تکلیف ہونو ہے نا ہے یا نہیں پھی کر نہیں کرنی انہوں قرآن دی کوئی تکلیف ہوئی میں ایک کوئی گالے دیتے کرنا دشمن مر جاہنا تکلیف مک جاہنا دشمن جب جدوں تک زندہ روے بندے نو تکلیف رہن دی جدن دشمن دی موت ہو جائے وہ بندہ فرش ہو جن دا ٹھن پہ جن دی یہ واندہ لو بھائی مک گیا جے یہ دا مطلبے دشمنی مک جن دیے جدوں کوئی مر جائے یہ قرآن زندہ نہیں دے دشمنی کیوں ہیں یہ دا مطلبے قرآن ایک زندہ کتاب ہے قرآن ایک حیاتی بڑی کتاب ہے یہ دی تکلیف ہے نا جنہیں انو تکلیف ہوئی ہیں انو ساڈا اوڈا سانو ادہ آرام ہے سانو اوڈے سکون ہے جنہیں انو تکلیف ہوئی ہیں یہ دا مطلبے قرآن زندہ ہے موجود ہے ہے یہ دی تکلیف ہے کی تکلیف ہے وہ میں دسنا جنہیں تکلیف سے نا کل ہو واللہ ہو آہد دی مشرقین مکہ نو او تکلیف ہے سکران دی آج گہر مسلم نو نبی نے فرمایا او ایک کے انہیں تکلیف ہو گئی انہیں کیا ایک نہیں ترہیسو سٹھ ساڈیلے بھی بیچ پانو ایک تو اڈیلہ بھی مانجینہ سانو کی پہ ہوندہ جتے ایسی ترہیسو سٹھانو پہ مننے ہیں وہ ایک تو اڈیلہ سانو کی جا کرنے گئے سروو تو کٹھے رہے ہیں ہاں تہیتھے ہی رہے ہیں تو اڈے سامنے ترہیسو سٹھنے ساڈہ می پانا لہا وکھر ہے توپنا لہا وکھر ہے منڈے دین لہا وکھر ہے کڑیاں دین لہا وکھر ہے یعنی انہیں بہت وکھرے وکھرے بنائے سان اپنے اپنے ساب دیں نیری لے ہونا لہا وکھرہ نیری کھلار لہا وکھرہ وہ مبود وکھرے وکھرے بنائے سان جو میں ہسپتال چون دن نشوبے دے لڑا ہو رہے سینے دا سبجلسٹ ہو رہے ایک آکھ کان گڑے دا ہو رہے انہیں مبود وکھرے وکھرے محک میں بنائے سان کہ اے ایس کم ہوندہ ہے اے ایس کم ہوندہ ہے اے ایس کم ہوندہ ہے پیغمبر اعظم نے جی دعا کھانا واللہ آہد وہ زیادہ نہیں وہ اکے جیڑا عبادت دے قابل ہے وہ اکے جیڑا سجدے دے قابل ہے وہ اکے جیڑا رکو دے قابل ہے وہ اکے جیڑا جھوک جان دے قابل ہے وہ اکے اے کوئی نہیں حضرت ابو طارب کو ڑائے بندے انہیں آکے اپنے پتی جنو سمجھا مہربانی کرے کہ اپنا منوائے سادیا نو کچھ ناکے یار اپنا جو منوانا تے منوائے سادیا نو کچھ ناکے انہا کھیا کہ جو کو جو آندہ ہے پیہ تو اڈا کی خیال ہے غلط پیاندہ انہا کھے نہیں وہ سادک ہے آندہ ہو ٹھیک ہے سادے علم ہے چھ لیکن اسی جنہا نو مننے ہیں یہ نہیں دیر تو اے ڈی چھتی سادے کلو چھڑے نہیں جاندے جنہا نو اے ڈی دیر دے پیہ مننے ہیں اور جنو بندہ بہتا چھر مان جا انہا چھڑنا بڑا مشکل ہوں دا جے انہاں کہ جدوں دے اسی پیہ مننے ہیں سادے پیو بھی انہوں مندے سند دادے بھی مندے سند آہ قرآن دی میں آیت پڑھ دینا نبی فرمایا تو اڈے دادے بھی بے بکو سند تو اڈے ابے بھی بے بکو انہاں نو کوئی نہیں سی پتا ہو حدا ہے تے نہیں سند تو انہوں بھی کونی پہ پتا لگ دا کی پہ کر دے ہو اوہ بھی بچالے کمڑے تے چلے سند تسی بھی کمڑے تے چلے ہو اے کسے کمڑے ہے نہیں انہاں کہا جی جیویں دے بھی این تو ساں گاور نہیں فرمایا تو ساں بہت شکریہ تھو ہاں توجہو فرمای جیویں دے بھی این اسی تے انہوں مندے نہیں ہیں پیغمبر نے آکے بھی نہیں اے کسے کمڑے ہے نہیں انہوں مندہ فیدہ کوئی نہیں نائے فیدہ دے سکتے نہیں کیا بات ہے تھوڑے نائے نقصان دے سکتے نہیں کسے کم دے نہیں انہوں نے کہا جی یہ سارے کمہ ہی کر دے جی آڑے بدڑ ہوں دے جی آ لے ہوں دا جی جی رب واپس کر دا ہے جی رب تو پچاڑ دا ہے جی رب بیٹے دن دا ہوا جی رب بیٹیاں دن دا آپ نے فرمایا بابا جی سارے کم کر دے انہوں نے کہا سارے کم کر دے نبی پاک نے فرمایا کہ تو اڑا بہت کتے تھے انہوں نے کہا 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 نہیں کہا تے دا مٹی دا اے دا کو لے بھی گیا ٹا بھی گیا تو نہیں ہاں بنا لے گا تیرے دلائل دیں تو صدقے اوپو اے اوپble رہا ہے جی دی زبان چوسا نہرہ بول لے تے نحج البلہ کا بنت مولا توارے میں جزا تھے پیغمبر آز الکند verso انہوں نے جنہوں نے کو چوکے لے جائے گا میں کہا پیغمبر نے سا بند کر دیتے خدا دی قسم دلائل دے دے کے پیغمبر نے فرمایا یاد رکھو جو اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتا وہ عبادت کے قابل نہیں